بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین موزد سامین و ناظرین زیاء القرآن شریف کے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چرانوے سے آغاز کیا جا رہا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور ساری حرمتوں میں فریقین کے رویے میں برابری چاہیے تو جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرلو لیکن اسی قدر جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہو اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے اور جان لو یقیناً اللہ کی نسرت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے عرب ہمیشہرہ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہا کرتے تھے لیکن ان کا یہ باہمی معاہدہ تھا کہ سال میں چار ماہ محرم رجب زیقاد زلہجہ میں جنگ بند کر دی جاتی تھی لیکن جب مسلمان ماہ زیقاد سات ہجری میں عمرہ کے لیے گئے تو کفار نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور اپنے دیرینہ دستور کو بھی نظر انداز کر دیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتا ہے کہ اگر وہ اس ماہ حرام کا پاس نہیں کرتے تو تم بھی نہ کرو اور اگر وہ جنگ کریں تو تم بھی مدافعت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ اور ان کے ساتھ مقابلہ کرو وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں اور اچھے کام کیا کرو بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے پہلے جانی جہاد کا حکم دیا اب مالی جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے کہ مالی جہاد کے اندر بھی حصہ لیا کرو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اِنَّ الْإِلْقَاعَ بِالْيَدِ الَتَّهْلُكَ هُوَ تَرْكُ الْجِحَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دے امام ترمزی رحمہ اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ اسلم ابی عمران سے مروی ہے کہ جب ہم نے قسطنطینیہ پر حملہ کیا تو رومیوں کا ایک لشکر جرار ہمارے مقابلے میں صف آراہ ہوا مسلمانوں کی فوج بھی ان کے مقابلے میں ڈٹ گئی ایک مسلمان سپاہی نے تنہا لشکر روم پر حملہ کر دیا اور ان کی صف میں گھس گیا لوگ چلائے سبحان اللہ اس نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کیا حضرت ابو عیوب کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اے لوگو تم نے اس آیت کا مطلب غلط سمجھا ہے آؤ میں تمہیں اس کا شان نزول بتاؤں جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا اور مسلمان مجاہدوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی تو ہم نے انساریوں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا کہ اب جہاں بازوں کی کمی بھی نہیں رہی اور اسلام کو عزت و عظمت بھی حاصل ہو گئی ہے اور مسلسل کئی سال تک ہم اپنی کھیتی باڑی اور کاروبار کی طرف کوئی توجہ نہیں دے سکے اب ہمیں اپنی مالی حالت درست کرنے کے لیے ساری کوششیں صرف کرنی چاہیے اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں یہ وضاحت تھی کہ اے انسار اگر تم جہاد کو چھوڑ کر زراعت و تجارت میں کھو کر رہ گئے تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کے گڑے میں پھینک دیا حضرت ابو عیوب لڑتے رہے یہاں تک کہ جامع شہادت نوش کیا اور قسطنطونیہ میں آپ کا مزار پرنوار آج بھی مرجع خاص و عام ہے جو مال مست اور قال مست مسلمان کو آج بھی اس جد و جہد کی دنیا میں عزت کے مقام کا صحیح راستہ بتا رہا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِيُ مَحِلَّةِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ بِهِ اَذَاً مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكُ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصْيَامُ سَلَاسَتِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور پورا کرو حاج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے پھر اگر تم گھر جاؤ تو قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے وہ بھیج دو اور نہ مڑاؤ اپنے سر یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اسے کچھ تکلیف ہو سر میں اور وہ سر مڑا لے تو وہ فدیہ دے دے روزوں سے یا خیرات سے یا قربانی سے اور جب تم امن میں ہو جاؤ اور حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرہ کا حج کے ساتھ تو جو اسے میسر ہو قربانی دے پھر جسے قربانی کی طاقت نہ ہو وہ تین دن روزے رکھے حج کے وقت اور سات جب تم گھر لا اٹھاؤ یہ پورے دس روزے ہو گئے یہ ریایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں اور ڈرہ کرو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے عرب قدیم زمانے سے حج کیا کرتے تھے لیکن ان کے نزدیک حج ایک میلہ یا تجارتی منڈی بن کر رہ گیا تھا بادت کا پہلو تو بالکل ختم ہو گیا تھا یا اتنا غیر اہم ہو کر رہ گیا تھا کہ اس کا کوئی اثر ہی محسوس نہیں کیا جاتا تھا لوگ آتے سیرو تفریق کر چاہتے شائر اپنے قصائد اور خطیب اپنے آتشی خطبے سنا کر لوگوں کے دلوں پر اپنی فصاحت تو بلاغت کا سکہ جماتے اور چلے جاتے چند روز تجارت کا بازار بھی خوب گرم رہتا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حج و عمرہ کرو لیکن اللہ تعالی کی عبادت اور اس کی رضا جوئی کے لیے یعنی پورے آداب و شرائط کے ساتھ پورے اخلاص و حسن نیت کے ساتھ اگر تم احرام بان چکے ہو اور راستے میں بیمار ہو گئے یا دشمن نے تمہارا راستہ بند کر دیا اور تم حج کے ایام میں وہاں نہیں پہنچ سکتے تو اب احرام سے نکلنے کی یہ صورت ہے کہ قربانی کا جو جانور تم گھر سے لے آئے ہو وہ کسی کے ہاتھ بھیج دو یا اس کی قیمت روانہ کر دو اور انہیں یہ کہو کہ حرم میں پہنچ کر تمہاری طرف سے جانور زبا کر دیں جب تم یہ خیال کرو کہ وہ حرم میں پہنچ گئے ہوں گے اور جانور زبا کر دیا ہوگا تو تم سر موڑا کر یا بال کٹوا کر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو سکتے ہو لیکن اگر بیماری کی وجہ سے جلد سر موڑانے کی ضرورت پڑ جائے تو فدیہ کے طور پر روزے رکھ لو صدقہ دے دو یا جانور زبا کر دو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ تین روزے یا چھے مسکینوں کو دو دو سیر گندم یا چار چار سیر جوہ صدقہ کر دینا یا کم سے کم بکری زبا کر دینا اور حجامت بنوا لینا یہ اس کا فدیہ ہے فمن تمتع بالعمرہ تیل الحج یہاں حج کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں حج افراد یعنی حج کے دنوں میں صرف حج کرنا اور اس میں قربانی واجب نہیں تمتو یعنی ایک سفر میں ہی ایام حج میں پہلے عمرہ کرنا اور عمرے کا احرام باندھنا توافو صحیح کے بعد حلق کر کے اس احرام سے فارغ ہو جانا پھر وقت آیا تو حج کا احرام باندھ کر ایک ہی وقت میں دو عبادتیں جو بندہ جمع کر لے اور دورہ فائدہ اٹھا لے تو اسے متمتے کہا جاتا ہے قرآن ایک ساتھ ہی حج عمرے کا احرام اگٹھا باندھنا پہلے عمرے کے ارکان ادا کرنا پھر احرام کو باقی رکھنا یہاں تک کہ ایام حج میں حج کے ارکان ادا کر کے حلق کرائے اور احرام سے فارغ ہو پچھلی دونوں صورتوں میں ایک سفر میں دو عبادتیں جمع کر لیں اس لیے اس پر قربانی لازمی قرار دی گئی ہے ایک سفر میں حج عمرہ کرنے کی اجازت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ کے رہنے والے نہیں بلکہ دور دراز کی مصافتیں تیہ کر کے آتے ہیں مکہ کے باشندوں اور حدود میکات کے اندر رہنے والوں کا ایک ہی حکم ہے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ میکات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں باہر سے قصد حرم کرنے والا جب پہنچے تو اسے حکم ہے کہ بغیر احرام باندے آگے نہ بڑے مختلف اطراف کے لیے مختلف مقامات میکات ہیں اہل مدینہ اور اس طرف والوں کے لیے ذل حلیفہ اہل عراق اور اس طرف والوں کے لیے ذات عرق اہل شام اور ان اطراف کے لیے جحفہ اہل نجد کے لیے قرن اہل یمن کی طرف سے آنے والوں کے لیے یلملم پاکستان کے حاجی جو بحری راستے سے جاتے ہیں ان کا میکات بھی یلملم ہے جب ان کا جہاز بحیرہ احمر میں داخل ہو اور یلملم کے مقام سے گزرے تو وہاں ان حاجیوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے وہ اپنا ارام انہوں نے باندھا ہوا ہو اور وہ نیت کر لیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے میکات سے ہی ارام باندھ کے پھر آگے جائیں پھر ارشاد باری تعالی ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں بس جو نیت کر لے ان میں حج کی تو اسے جائز نہیں بے ہیائی کی بات اور نہ فرمانی کرنا اور نہ جھگڑا حج کے دنوں میں اور جو تم نیک کام کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور سفر کا توشہ تیار کرو اور سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے اور ڈرتے رہو مجھ سے اے اکل مندو یعنی شوال زیکاد اور ذو الحج کے دس دن یہ حج کے وہ مقرر کردہ دن ہے رفص کا ذکر کیا گیا کہ رفص اور فسوق کی اجازت نہیں تو یہاں رفص کا مطلب ہے الجماع والافحاش للمرأة بالکلام جماع کرنا یا اس کے متعلق باتیں کرنا فسوق جمیع المعاسی کل لہا تمام چھوٹے گناہ بڑے ظاہر پوشیدہ جدالن جھگڑا ان تمام چیزوں سے روک دیا تاکہ حج کا حقیقی مقصد یعنی تربیت نفس زائع نہ ہو جائے یعنی جو نیک کام تم کرتے ہو جسے کوئی اور نہیں دیکھتا یا جن مشتعل جذبات کو تم سختی سے روکے ہوئے ہو جن کا اندازہ دوسرے کو نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اپنے نفس سے تمہاری کشم کش کی نوعیت کو بھی خوب جانتا ہے وہ تمہیں ضرور اس کا عجر عظیم اتا فرمائے گا عرب کے اکثر لوگ خصوصاً اہل یمن کا دستور تھا کہ جب حج کی نیت سے گھروں سے نکلتے تو سفر خرج ساتھ نہ لاتے اور اس کو توقل کے خلاف سمجھتے اور رستے میں لوگوں سے بیک مانگا کرتے مسلمانوں کو اس غیر انسانی طریقہ کار سے روک دیا گیا اور حکم دیا کہ زادے راہ لے جایا کرو کسی کی خدمت نہ کر سکو تو کم از کم دوسروں پر بوجھ تو نہ بنو ساتھی فرما دیا بہترین توشہ تقوی ہے جو سفر آخرت میں تمہارے کام آتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَدْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الدَّالِينَ اور نہیں تم پر کوئی حرج اگر حج کے ساتھ ساتھ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل اور رزق پس جب واپس آؤ اور افاد سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعرِ حرام مجدلفہ کے پاس اور ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اور اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے امام راضی فرماتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی جو یہ کہتے تھے کہ تاجروں مزدوروں اور ساربانوں کا کوئی حج نہیں بلکہ اجازت دی کہ تم بے شک نفع کماؤ لیکن ایسا نہ ہو کہ تم نفع کمانے میں ہی لگے رہو اور یہی تمہارا مقصد اولین ہو کر رہ جائے اور حقیقی مدعا یعنی ذکرِ الٰہی کو تم بھول نہ جانا بلکہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا فَإِذَا عَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللَّهِ حکم ہوتا ہے جب عرفات میں حاضری کا فرض ادا کر کے وہاں سے چلو تو مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو اس کی تسبیح و تحلیل میں وقت صرف کرو حاجی دسویں کی رات یہاں بسر کرتے ہیں مشعرِ حرام اس مسجد کو کہتے ہیں جو وادی مزدلفہ کے ایک پہاڑ قضح پر ہے جہاں امام قیام کرتا ہے اگرچہ سارا مزدلفہ موقف ہے لیکن مشعرِ حرام اور اس کے قرب میں وقوف زیادہ ثواب کا باعث ہے ثُمَّ عَفِضُ مِنْ حَيْثُ عَفَابَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور پھر تم بھی اے مغرورانِ قریش وہاں تک جا کر واپس آؤ جہاں جا کر دوسرے لوگ واپس آتے ہیں اور معافی مانگو اللہ سے بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے قریش اپنے لئے یہ ہی تک سمجھتے تھے کہ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی عرفات کے میدان میں وقوف کریں اس لئے وہ مزدلفہ ہی میں ٹھہرتے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے کہ نَحْنُ اَحْلُ اللَّهِ وَوَتَّانُ حَرَمِهِ یعنی ہم اہلُ اللہ ہیں اور اس کے حرم کے باشندے ہیں اللہ تعالی کو ان کی یہ مغرورانہ عدا پسند نہ آئی اور انہیں حکم دیا کہ جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں وہاں سے ہی تم لوٹو حج تو ہے ہی سب باطل امتیازات مٹانے کے لئے سب جھوٹے تفاخر ختم کرنے کے لئے اگر آج بھی تم اپنی برطری کے نشے میں مست رہو گے تو مساوات انسانی کا صحیح مظاہرہ کب ہوگا اور تم یہ اہم سبق کیوں کر یاد کرو گے تو یہاں تربیت بھی فرمائی جا رہی ہے فَإِذَا قَبَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَازْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ وَمِنْ هُمَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ أُولَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابَ اور پھر جب تم پورے کر چکو حج کے ارکان تو اللہ کی یاد کو لازم پکڑو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکرِ الٰہی کرو اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی بلائی اور آخرت میں بھی بلائی اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے انہی لوگوں کا بڑا حصہ ملے گا دونوں جہانوں میں بس سبب ان کی نیک کمائی کے اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے ان کی ایک اور جاہلانہ رسم کا بطلان کیا جا رہا ہے کہ وہ جب حج سے فارغ ہوتے تو بیت اللہ کے پاس مجلسیں منعقد کرتے جن میں وہ اپنے باپ دادا کی تعریفوں کے پل باند دیتے حکم ہوتا ہے کہ اے رب کریم اپنے رب کریم کو یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو ذوق شوق سے یاد کیا کرتے ہو او اختیار کے لیے نہیں بلکہ ترقی کے لیے ہے او اشد ذکرہ اور بل کا ہمانہ ہے یعنی ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو تو حضراتِ محترم یہاں تک آج کا درسِ قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں نورِ قرآن عطا فرمائے اور ہمارے ظاہر و باطن کو قرآن کے فیض سے منور فرمائے اجازت دیجئے آئندہ درسِ قرآن میں انشاءاللہ سورہِ بقرہ کی آیت نمبر دو سو سے آغاز کیا جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ